اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں بھی لاکر شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں آج آپ لوگ کے لئے ایک بہت زبردستی ریسیپی لے کے ہوں جو کہ میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے بلکہ میری کے آپ لوگوں کی بہت زیادہ فیوریٹ ہوگی آج میں آپ لوگ کے لئے ایک سبزی کی ریسیپی لے کے ہوں جو کہ بھنڈی کی ریسیپی ہے بہت مزیگی بنتی ہے اور اس میں تھوڑا سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھنڈی کھل جاتی ہے یا پھر بھنڈی کا رنگ کالا ہو جاتا ہے تو آپ کو میں ایک آسان سی اس کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی تو چلیں سب سے پہلے ہم ریسیپ کو سٹارٹ کرتے ہیں جس میں نہ تو بھنڈی کالی ہوگی اور نہ ہی بھنڈی کھلے گی سب سے پہلے ہم ایک پین میں تیل ڈال لیں گے تین سے چار کھانے کے چمچ ہم نے تیل لیئے ہیں تین سے چار کھانے کے چمچ آپ تیل لیں گے تیل کو اچھے سا آپ نے گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے بھنڈی کو آپ کوشش کریں بہت بڑا بڑا بھی نہ رکھیں اگر بھنڈی بہت بڑی ہے تو اس کے تین ٹکڑے کر لیں ورنہ آپ اگر بھنڈی چھوٹی ہے تو اس کے دو ٹکڑے کر لیں اور اگر بہت چھوٹی ہے تو پھر ایک ہی رہنا دیں بھنڈی کو آپ نے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا جس آپ نے سوتے کرنا ہے کہ اس کا ہلکا سا جو کلر ہوتا ہے وہ چینج ہو جائے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اور بہت زیادہ بھی اپنے چمچ تھی مانے جب آپ کو لگے کہ اس کا ہلکا سا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے سوتے ہو گئی ہے جیسے تو آپ نے اس کو الگ پریٹ پر نکال لینا ہے پھر اسی پین میں آپ نے تیل اور ڈالنا ہے دو سے دو کھانے کی چمچ آپ آئل لے لیجئے اور اس کے اندر آپ نے دو جو درمیانے سا اس کے پیاس ہیں انہیں لے کے اچھے سے آپ لوگوں نے اس کا کچھاپن ختم کرنا ہے اچھا آپ نے بھنڈی کے اندر پیاس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا سا جو ہے نا اس کا کچھاپن آپ نے ختم کرنا ہے اس کے اندر آپ نے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر ان کا چھلکہ اتار کے وہ آپ نے اس میں چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے کرے وہ ایٹ کرنا ہے بہت مزی کی بنتی بہت مسالے دار سی بھنڈی بنتی ہے یہ اور اس کا نہ تو جو ہے نا کلر بلیک ہوگا اور نہ ہی یہ جو ہے نا کھلے گی بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے جو بھنڈی جو ہوتی ہے نا وہ اینڈ میں کھل جاتی ہے تو آپ اسے پہلے فرائے کریں ہلکا سا فرائے ساتے کریں اور بہت زیادہ فرائے بھی نہیں اور بہت زیادہ آئل میں بھی نہیں کرنا ہلکا سا آپ کریں اس کے بعد جو ہے آپ اسے بھنڈی کے اندر جب مسالہ بنا جائیں تو اس کے اندر آپ ڈال کے اس کو دم دیتے ہیں بہت اچھی مزے کی بھنڈی بنتی ہے اور میرے خیال سے بھنڈی ایسی سبزی ہے موسلی لوگ کو پسند ہے بھنڈی گوشت خالی بھنڈی اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کڑی کے ساتھ بھنڈی تلی بھی جاتی ہے بہت مزے کی بنتی کورکوری سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک چمچ آپ نے ادرک لسن کا پیس لے لینا ہے وہ آپ نے ٹیمائٹر اور پیاس کے مسالے میں ڈال دینا ہے ایک کھانے کا چمچ آپ نے سوکھا دنیا لینا ہے ایک چاہ کا چمچ آپ نے حلدی لینا ہے حلدی کا استعمال کیا کریں ہڈیوں کے لیے بہت اچھی ہے زخموں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ایک کھانے کا چمچ آپ نے پیسی ہوئی لال میچ کو ڈالنا ہے اور اچھے سے اس کو بھون لینا ہے مسالے کا کچھپن ختم ہو جہاں اچھے سے آپ نے بھوننا ہے بہت زیادہ تیل ماڈ ڈالیے گا کیونکہ بھنڈی کے اندر بھی تیل ہے بھنڈی اپنے اندر تیل کو ابزورپ کر لیا ہے جب آپ دن دیں گے تو پھر وہ نکل آئے گا تھوڑا سا پانی کا چیٹا دیں تاکہ جو پیاز اور ٹیمارٹر کی سختی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ یوں کھڑے کھڑے نار ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی کا چیٹا دے کے اس کو ڈھک دینا ہے تاکہ جو پیاز اور ٹیمارٹر کی سختی ختم ہو جائے اچھا آپ ایک چیز دیکھیں کہ میں نے ابھی تک نمک ایڈ نہیں کیا کیوں کیونکہ نمک ڈالنے سے اس کا رنگ بلیک ہو جاتا ہے اس لئے میں نمک ایڈ نہیں کیا نمک بلکل اینڈ میں مسالہ بلکل بن چکا عادت ہانے کا چمچ میں اس میں گرم مسالہ ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا جو بھنڈی ہم نے فرائی کی تھی وہ ہم نے اس میں اچھے سے مکس کر لیا مسالے کے اندر بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے بہت مزید ہے یہ بھنڈی بنتی ہے اسے تو میں ناشتے میں بھی کھاتی ہوں اور بہت اچھے لگتی ہے پرائٹے کے ساتھ روٹی کے ساتھ بہت مزیدار بنتی ہے یہ بھنڈی مسالے والی بھنڈی پیاز والی بھنڈی کہہ لیں یہ ہمارے تقریباً بھنڈی تیار ہو چکی اب اس میں ہری مرچے کاٹ کے ڈالیں یا آپ سابٹ ڈالیں جیسے آپ کی مرضی ہے اب میں میں اس میں آدھا چمچ یعنی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ایڈ کریں نمک ڈالیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس پہ ہرا دھنیاں کٹ دے کے ڈال دینا بہت بچوں اور بڑوں سبھی کی بہت پسند دیتا ہوتی ہے میں جب چھوٹی تھے مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کیا کھانے میں پکایا جائے تو میں فوراں سے کہہ دیتی کہ مجھے تو بھنڈی کھانی بھنڈی بنا دیں تو اسی طرح بچوں کو بہت پسند آتی ہے اور آلو کی طرح بھنڈی بھی کافی بچوں کو پسند آتی ہے یہ تقریباً ہماری بھنڈی تیار ہو چکی ہے تیل اوپر آ گیا ہے بھنڈی کا رنگ بھی خراب نہیں ہوا دھنیا کٹ کے ڈال دیں اوپر سے گرم مسالہ اور چھٹکنا چاہے تو گرم مسالہ چھٹک دیں بھنڈی ہماری تیار ہے انجوائے کیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائکن شیئر کیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ